میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں رب العوال شریف کا دوسرا جمعہ آنے والا ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے سے جمعہ کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ اللہ پاک کے ایک پیارے سے صفاتی نام کا وظیفہ ہے جتنی بھی آپ کے جائز حاجات ہیں ان کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے جمعہ کے مبارک دن کے وسیلے سے آپ کی ہر جائز حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن تاثیر کے حوالے سے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس لیے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اور اس کو مس نہیں کرنا یہ وظیفہ اللہ پاک کے کس صفاتی نام کا ہے اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں ناظرین یاد رہیں اللہ جلد کیانا کہ جتنے بھی اسمائے حسنہ ہیں وہ سب کے سب اس کی الوحیت اور ربوبیت اور شانِ عظمت اور رفعت قدرت اور قوت نصرت اور حفاظت محبت اور ہدایت شفقت اور سخاوت اور اس کے صفات پر دلالت کرتے ہیں ان تمام اسمائے حسنہ میں لفظ اللہ اسمِ ذات اور باقی اسمائے صفات ہیں جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسے تمام کھولی اور چھپی باتوں کا علم ہے وہی رحمان اور رحیم ہیں یہاں اسمائے حسنہ میں لفظ اللہ کو اسمِ مزاج قرار دیا اور مصوب بنایا دوسرا اسمائے حسنہ کو صفت بنایا ہے پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت اس کے ہر عظیم النشان نام سے ثابت ہوتی ہے ناظرین اللہ جلشانہ کے بہت سے نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں اسی کی اسی چیز کو قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اس طرح سے فرمایا گیا اور حدیث میں اس اجمائے کی تفصیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حق تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی تعداد نینانوے ہیں جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے نینانوے نام حفظ کر لے محفوظ کر لے یا ان کے ذریعے دعا کرے یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے یا ان کے معنی جان کر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا ناظرین اللہ رب العزت کے نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورہ راف کی آیت نمبر ایک سو اسی وللہ الاسمہ الحسنہ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے نام ہیں لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیان قریب بدلہ دیا جائے گا ناظرین روایت میں اللہ تعالیٰ کی ناموں کو وسیلے بنا کر مانگنے کی مثال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارحہ ملتی ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لئے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا اللہ انسان کو جن طریقوں سے عزماتا ہے وہ اس کی صحت مال اور اولاد ہے اس عزمائش کے دوران اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے موقع پر اس کو پکارے تاکہ وہ نہ صرف ان کی مدد کرے بلکہ اس کو دور بھی کرے ناظرین آپ نے قرآن و حدیث کی روشنے میں یہ ملاحظہ کیا کہ اسمائے حسنہ کی فضیلت کیا ہے اور ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں جو آپ نے رب الاول کے دوسرے جمعے کے دن کرنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جس نام کا ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بہت ہی بابرکت ہے جس کے بڑے فضائل و برکات ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ وظیفہ آپ تلوی فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تاقتداد میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام یعنی یا لطیفو کا ورد آپ نے تین سو مرتبہ کرنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اس لئے ضروری ہے کہ وظیفے کو ایسے جگہ کیا جائے جہاں آپ کو یقصوی حاصل ہو مرد حضرات مسجد میں کریں تو بہتر ہے پابندی نہیں ہے گھر پر بھی کر سکتے ہیں لیکن گھر پر کرنے کی صورت میں ایسے جگہ پر کریں جہاں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے اور کوئی مداخلت نہ کرے بہت ہی لا جواب اور پاول فل وظیفہ ہے اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے خود بھی پورے یقین کے ساتھ رب العزت کے دوسرے جمعے کے دن اس وظیفے کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدق جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیفو کے معنی وہ مطالب بتاتے ہیں اسلام کے معنی ہے بارک بین بڑا لطف و کرم کرنے والا یعنی وہ اپنے مومن بدوں پر لطف و کرم کرنے والا ہے اس لطف و حسان کی وجہ سے وہ ان تک ان کے فائدے کی اشیاء اس انداز سے پہنچا دیتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا یعنی اس کا نام کا ورد کرنے والا اللہ کے لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کر سکتا ہے ناظرین اللہ پاک کے صفاتی نام کے بہت سے خواس اور وزائف ہیں جو اکابرین کے آزمودہ ہیں اور انہوں نے آزمانے کے بعد عوام کے لیے بتلائے ہیں ان وزائف میں سے کچھ خاص وزائف ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ ان وزائف سے بھی استفادہ کر سکیں ناظرین یا لطیفو کوئے ایک وزیفہ یہ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ دکھ بیماری تنہائی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہیں وہ اپنی ان پریشانیوں سے نجات کے لیے اس وزیفے کو کریں اکابرین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز نفل صلات الحجات ادا کریں اس کے بعد سجدے میں جا کر سات مرتبہ درود پڑھیں درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصود کو دل میں رکھ کر سو مرتبہ یا لطیفو پڑھیں اور آخر میں دوبارہ سات مرتبہ درود پڑھیں اور اللہ سے اپنی آجت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی وہ دولت سے مالا مال ہوگا اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا اب آپ کو اللہ پاک کے اسے سفاتی نام کا ایک وزیفہ بتاتے ہیں اس وزیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ اللہ پاک کا یہ سفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جس مقصد کے لیے جس مسئلے کے لیے یہ وزیفہ کریں گے انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اور پریشانی دور ہوگی آپ نے یہ وزیفہ روزانہ ایک وقت مقررہ کر کے کرنا ہے اور اللہ تعالی سے اپنی پریشانی اپنے مسئلے اپنی حاجت یا مقصد کی دعا کرنی ہے بلا ناغہ مقررہ وقت پر مستقل مزاجی کے ساتھ ہی وزیفہ کریں جتنا یقین کے ساتھ وزیفہ کریں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمی اور ایک بار کومنٹ میں اللہ ضرور لکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم